السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شبہات کا ازالہ پیچھ کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے ویڈیو دیکھنے کے لئے بسم اللہ الرحمن الرحیم قیسط نمبر پانچ سو سینٹیس عمر بالمعروف امارت کے احکام اعتراضات اور ان کے جواب دعوتی کام اور اس کا اصلو الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علام اللہ نبی بعدہ اما بعد عمر بالمعروف ضروری ہے وَالتَّقُو فِتْنَةً لَّا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَوَصَةً وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ اور تم ایسے وبال سے بچو کہ جو خاص کر صرف انہی لوگوں پر واقع نہ ہوگا جو تم میں سے ان گناہوں کے مرتقب ہوئے ہیں اور یہ جان رکھو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے یہاں عذاب سے مراد کئی طرح کے عذاب ذکر ہوئے من جملہ ان کے طرق عمر بالمعروف ہو نہیں یعنی منکر کی وجہ سے جو عذاب کی وعید بیان کی گئی ہے وہ مراد ہیں تم بھی کسی بستی کی عام تباہی سے صرف بدکار ہی نہیں تباہ ہوتے بلکہ نیک وکار بھی اس کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ عام لوگوں پر خاص لوگوں کے عمل کے باعث اس وقت تک عذاب نازل نہیں کرتا جب تک ان میں یہ عیب پیدا نہ ہو جائے کہ اپنے سامنے برے عمال ہوتے دیکھیں اور انہیں روکنے کی قدرت رکھتے ہوں مگر نہ روکیں جب ایسا کرنے لگتے ہیں تو پھر اللہ عام اور خاص سب پر عذاب نازل کرتا ہے دراصل دعوتی کام صرف دوسروں کے لئے ہی نہیں ہے بلکہ اس میں اپنی خود کی خدمت بھی ہے اور در حقیقت مجموعی بہتری میں اپنی بہتری چاہنے کی دانش مندانہ حکمت عملی کا دوسرا نام دعوت ہے کامیابی کی قدید اجتماعی زندگی کی فلاہ و بہبودی کے لئے عمر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کی بہت اہمیت ہے جو ایک قوم اور جماعت کو ہلاکت میں مبتلا ہونے سے بچاتی ہے جس کے بجیر انسانیت کی حفاظت ناممکن ہے جب تک ایک قوم میں یہ فکر اور ذمہ داری کا احساس زندہ رہے اور اس کے افراد ایک دوسرے کو نیکی کا حکم کرنے اور بدی سے روکنے کا احتمام کر رہے ہوں تو وہ قوم کبھی تباہ نہیں ہو سکتی لیکن اگر یہ دعوتی کام چھوڑ بیٹھے گی تو رفتہ رفتہ بدی اور برائی کا شیطان اس پر مسلط ہو جائے گا اور بلاخر وہ ایمانی اور اخلاقی اور روحانی اور مادی تباہی کے گھڑے میں ایسے گرے گی کہ اسے نکالنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہو جائے گا اسی طرف اشارہ فرمائے گیا فَلَوْ لَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ عُولُوا بَقِيَةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْعَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّنْ أَنْ جَيْنَا مِنْهُمْ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُطْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُحْلِكَ الْقُرَعَ بِظُلْمِ وَأَهْلُهَا مُسْلِحُونَ فَسْكُونَ تُمْ اے پہلے کی قوموں میں جن پر عذاب نازل ہوا ایسے نیک وکار لوگ اٹھتے جو زمین میں فساد پھیلانے سے روکتے ایسے لوگ بہت تھوڑے تھے جنہیں ہم نے ان میں سے بچا لیا ورنہ سارے ہی لوگ ان لذتوں کے پیشے پڑے رہے جن کے سامان انہیں عطا کیے گئے تھے اور وہ بڑے خطاکار تھے سو تیرا رب ظالب نہیں ہے کہ بستیوں کو یوں ہی ہلاک کر دے حالانکہ ان کے باشندے اصلاح کے کام کرنے والے ہیں امارت اور اس کے احکام حضرت حزیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کے متعلق سوال کرتے تھے اور میں آپ سے شر کے بارے میں دریافت کرتا تھا اس در سے کہ میں اس میں نہ پڑ جاؤں میں نے آپ سے عرض کی ہے اللہ کے رسول ہم لوگ جاہلیت اور شر میں تھے اللہ نے ہمیں یہ خیر دکھائی تو کیا اس خیر کے بعد بھی کوئی شر ہے آپ نے فرمایا ہاں میں نے عرض کی تو کیا اس شر کے بعد کوئی خیر ہے آپ نے فرمایا ہاں مگر اس میں دھون ہوگا میں نے عرض کیا کہ اس میں دھون کیا ہوگا فرمایا ایسے لوگ ہوں گے جو میرے طریقے کی ہدایت نہیں دیں گے کچھ باتیں معروف ہوں گی اور کچھ منکر میں نے پھر عرض کی کہ کیا اس خیر کے بعد کوئی شر ہوگا فرمایا ہاں جہنم کے دروازوں کی طرف دعوت دینے والے ہوں گے جو ان کی دعوت قبول کر لے گا وہ اس کو جہنم میں پہنچائیں گے میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول ان لوگوں کے عصاف بتائیے فرمایا وہ ہماری ہی چلدوں سے ہوں گے اور ہماری ہی زبانوں میں بات کرتے ہوں گے میں نے سوال کیا کہ اگر مجھے وہ وقت آئے تو آپ مجھے کیا حکم فرماتے ہیں فرمایا مسلمین کی جماعت اور ان کے امام سے وابستگی کو لازم پکڑنا میں نے عزقی کہ اگر ان کی جماعت اور امام نہ ہو تو فرمایا تو ان سب فرقوں سے الگ ہو جانا چاہے تمہیں درخت کی جڑے کیوں نہ چبانی پڑ جائے تاکہ تجھے موت آ جائے اور تم اسی حالت میں ہو حدیث بالا میں جماعت المسلمین کا ذکر جہنم کے دروازوں کی دعوت دینے والوں کے مقابل آیا ہے جماعت بھی غیر امیر کے نہیں ہوتی اس لئے لفظ امام بار بار لایا گیا لفظ تلک الفرق یعنی جہنم کے دروازوں کی طرف دعوت دینے والے گروہ کو فرقہ کہا گیا اور یہ بات واضح ہے کہ امیر والی کتاب و سنت والی جماعت کی بجائے نفس و احوا پر مبنی خلاف کتاب و سنت والی اور غیر شرعی یعنی عالم شورا اور اس کے کافرانہ نظریات اور توہمات اور شرک اور بیدات والے تفرقات پر مبنی پارٹی کی دعوت سراسر گمراہی نہیں تو اور کیا ہے حقیقی مسلمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی امتی ہوائے نفس پر گھڑی ہوئی شرائیت کو چھوڑ کر کتاب اور سنت سے ثابت شدہ امارت اور امیر اور مرکت نظام الدین ہی کی دعوت دے گا یہی عین دین ہیں اسلام ہیں سیرت ہیں اس ہوائے نفس پر بنی ہوئے عالم شورا سے قبل ساری امت مسلمہ ایک امت ایک جماعت بنی ہوئی تھی جس دن یہ فتنہ خبیصہ وجود میں آیا اسی دن سے امت مسلمہ آپس میں بڑھ گئی یہ سب کچھ اللہ کے کرنے سے ہوا دعوتی کام پر اعتراضات بعض حضرات کا اعتراض یہ رہتا ہے کہ امارت اور شورایت کے جھگڑے میں دعوتی کام کا بہت عظیم نقصان ہوا جواب جو کام کر رہے ہیں انہیں صحیح اندازہ ہوتا ہے سنی سنائی خبریں اکثر غلط ہوتی ہیں اس وقت دعوتی کام سن دوہزار پندرہ کے بعد سے دو سو گناہ زیادہ ہو رہا ہے ڈیجیٹل میڈیا کی بیبنیات خبروں کو دیکھ کر لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس جھگڑے سے دعوتی کام کا نقصان ہوا اور ہم پورے وسوق کے ساتھ ثابت کرتے ہیں کہ دعوتی کام کو خوب ترقی ہوئی کارگزاری ملاحظہ فرمائیں کہ سال دوہزار اٹھرامے صرف ہندوستان میں ایک لاکھ چھبیس ہزار جماعتیں نکلی جن میں سہروزہ اور عشری کی جماعتیں شامل نہیں ہیں جھگڑے سے پہلے پورے ملک سے سال بھر میں ہزار جماعتیں بھی نہیں نکلتی تھی اور پھر ساری دنیا کے ممالک سے نکلنے والی جماعتیں الہدہ سے رہی مسجد کی آبادی کے محنت کو کوئی جانتا بھی نہ تھا سوائے شہر کے بڑے مراکس کہ کوئی عام مسجد چوبیس گھنٹوں کے لئے آباد نہیں ملتی تھی اب ہر صوبے میں اوسطاً پانچ سو کے لگ بک مساجد چوبیس گھنٹوں کے لئے آباد ہے پہلے گھروں میں مستورات کا رجحان تجوید قرآن سیکھنے سے تقریباً دور تھا اب الحمدللہ گھروں میں تجوید کے ساتھ قرآن سیکھا جا رہا ہے پہلے لوگ اس کام میں عقیدتاً چلتے تھے اب بصیرت کے ساتھ چلتے ہیں جو لوگ سر چھوڑ کر کام میں اطاعت اور قربانی کے ساتھ لگے ہوئے ہیں انہیں کام میں کوئی کمی نظر نہیں آ رہی ہیں البتہ جو لوگ میڈیا پر محنت کر رہے ہیں انہیں دعوت اور تبلیغ کے کام میں خسارہ اور نقصان نظر آ رہا ہے اسی میڈیا کی خبروں سے ہمارے علماء اکرام بھی متاثر ہیں وہ بھی ہر محفل اور ہر جگہ دکھ کا اظہار فرماتے ہوئے کہتے ہیں اس امارت اور شرائیت کے جھگڑے نے دعوت اور تبلیغ کو عظیم نقصان پہنچایا ہے اس قول میں کوئی صداقت نہیں ہے تین سال قبل کے اجتماعات اور ان سے نکلنے والے جماعتوں کی تعداد کی فہرستے ہمارے پاس موجود ہیں بڑے عالمی اجتماع سے وہ مشکل پانس سے چھ سو جماعتیں نکلتی تھی پہلے نہ اورنگاباد بلند شہر کرنول جیسے اجتماع ہوئے اور نہ ہی اتنی محنتیں ہمارے کام کی اصل کامیابی عوام الناس کا کام کی طرف رجوع خروج کی کسرت نکلی ہوئی جماعتوں کی تربیت اور نسرت مقامی کام کا جماؤں اور مسجد کی آبادی کی محنت الحمدللہ سبھی امور اللہ کے فضل سے دس فیصدی نہیں بلکہ دو سو فیصدی سے زائد ترقی پر ہیں البتہ درجن دو درجن پرانے حضرات اور ہر شہر میں ان پرانے حضرات کے پیچھے چلنے والوں کی تعداد قلیل سے قلیل ہے مرکز نظام الدین اور اس کی اطاعت سے دور ہوئے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہم نے یہ تفصیل اس لئے لکھی کہ دنیا بھر سے میسیجس آتے ہیں اور ساتھی مفت میں مایوسی کا شکار ہو رہے ہیں اس لئے ہم نے یہ کارگزاری قارعین اور سامعین کی نظر کی ہے اللہ تعالیٰ ساری قربانیوں کو قبول فرمائے اور ناراض ساتھیوں کے قلوب کو منشرح فرمائے تاکہ وہ اپنے کھو ہوئے مرکز کی طرف لوٹے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين